سامین ناظرین انفیکشن کٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کر دی ہے آپ کا مذہبان ڈاکٹر رسل نواب آپ کے خطبت میں حاضر ہے ہم نے ڈاکٹر یاسمین شیخ کے مذہبون سے استفادہ بھی حاصل کیا ہے کہ قابل از وقت پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائیں اور جو مسائل بچے کی پیدائش کے اندر سامنے آتے ہیں ان سے آگاہ کیا جائیں اگر ان مسائل پہ پہلے سے توجہ دی جائے تو بچے کی پیدائش نارمل ہوگی اور بعض اوقات میں اگر وہ مسائل باقی رہیں اور جو بیماریاں ہیں وہ باقی رہیں اور وجوہات باقی رہیں تو بچے کی پیدائش قبل از وقت ہو سکتی ہے خون کی کمی ایک انتہائی مسئلہ ہے جیسے ہی پریگنسی ڈیولپ ہوتی ہے یا پریگنسی ہواتین پریگنٹ ہوتی ہیں تو ان کی ہیموگلوپن کی پرسنٹیج گرنی شروع ہو جاتی ہے یہ ایک فیزیکل فینومینا ہے یعنی کہ جسم کی تیاری کے لیے جو خون جسم کے اندر موجود ہے اس میں پانی کا ریشو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر خون بننے کی صلاحیت کم ہے اور خوراک بھی صحیح طور پر نہیں مل رہی یعنی کہ ماں کو صحیح خوراک نہیں پروائیڈ کی جارہی یا غربت کی وجہ سے خواتین صحیح غزائیت استعمال کرنے کی قابل نہیں ہیں تو خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کئی مسائل اور بھی ہیں جو کہ خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں جس میں پیٹ کے کیڑے ہیں یعنی پریسائیٹک ڈیزیزز ہیں اگر وہ بھی اگر موجود ہیں جو خواتین سلم ایریاز میں رہتی ہیں یا کنجسٹڈ ایریاز میں رہتی ہیں یا گنجان آبادیوں میں رہتی ہیں ان میں یہ وجوہات بھی خون کی کمی کا باعث بنتی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے حاملہ خواتین سانس کی اور تھکاوٹ کی شکار ہو جاتی ہیں وہ کام بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتی اپنی صحت کا حیال نہیں رکھ سکتی اور ان کے مسائل بڑھنا شروع جاتے ہیں کئی حاملہ خواتین اپنی غزہ اور صحت کی جانب بلکل توجہ نہیں دیتی لہٰذا آئرن اور خون کی کمی ہو جانے کی باعث بچے کی نشد دماغ متاثر ہو جاتی ہے اس زمن میں مولج کے مشورے سے طاقت و عدویہ اور بھربور متاثرن غزہ کا استعمال کیا جائے کیونکہ ماں کی صحت تندرست طوانہ رہے گی تو نومولود بھی اپنے وقت مقررہ پر مکمل نشد دماغ کے ساتھ پیدا ہوگا ورنہ وہ کمزور اور لاغر ہوگا بعض کیسز میں قبل از وقت پیدایش بھی ہو جاتی ہے علاوہ زیطن ما کنوشی کوکین دیگر نشاور عدویہ کا استعمال رحم مادر میں پڑھنے والے بچے پر لازمی مذر اثرات پر رتب کرتا ہے یاد رکھئے کہ نشاور عشیہ کے نقصان دے ازہ بزریہ پلیسنٹا یا نال کے ذریعے بچے کی جسم میں داخل ہو کر اس کی جسمانی اور ذہنی نشمہ متاثر کر دیتے ہیں اور وہ کم وزن کے ساتھ قبل از وقت پیدا ہو جاتا ہے وہ خواتین جو شوقعہ طور پر انشیا کا استعمال کرتی ہیں یا پھر ان کے عادی ہیں تو وہ اولاد کے خاطر ان اشیاء سے استعمال بڑھتے ہیں تاکہ حمل صحت مندی کے ساتھ اپنی مدد پوری کر سکے اور بچے قبل از وقت پیدا نہ ہوں اگر بچے پریمیچر پیدا ہوں گے تو ان کی کیر کے لیے انتہائی نگداش کے وارڈ میں رکھنا پڑتا ہے جس کے اخراجات کافی زیادہ ہوتے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پہلے سے اختیار کی جائیں تاکہ بچے پریمیچر پیدا نہ ہوں تاکہ بچے پیدا نہ ہوں